ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا شخص گھریلو تشدد یا کسی دیگر قسم کے تشدد کا شکار ہو گھریلو تشدد کی مثالیں یہ ہو سکتی ہیں قابو میں رکھنے کا رویہ رکم تک آپ کی رسائی پر قابو رکھنا آپ کو ہر وقت نیچا دکھانا آپ کو آپ کے بچوں کو یا آپ کے پیاروں کو دھمکانا جسمانی تشدد آپ کو قید کرنا آپ کو دوستوں اور خاندان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا آپ کو یہ بتانا کہ آپ کو کیا پہننا ہے یا کیسے برطاؤ کرنا ہے کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے کرتی یا شادی نہ کرنا اور خواتین کا ختمہ کرا کے انہیں جنسی طور پر غیر فعال کر دینا جنسی تشدد میں نیجی یا جنسی ازا کو نامناسب انداز میں یا مرضی کے بغیر چھونا یا توجہ دینا اور نازیبہ تفسرے کرنا نیز زبردستی جنسی افعال اور اسمدری شامل ہیں ایسے ناپسندیدہ کام کسی اجنبی یا کسی قریبی شخص کی جانب سے ہو سکتے ہیں حراسہ کرنے اور پیچھے پر جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو تنہا نہ رہنے دے ذاتی حدود کا احترام نہ کرے آپ کو خوف زدہ کرے دھمکیاں دے آپ کے گھر یا کام کی جگہ پر پہنچ جائے یا آپ کو بہت سارے نامناسب پیغامات بھیجنا اور کولنے کرنا شروع کر دے وہ تمام کام جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی پیش آیا ہو تو آپ کے لیے معاونت تستیاب ہے استحصال کا انحصار عمومر متاثرہ شخص کو اکیلہ کرنے پر ہوتا ہے استحصال کنندہ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے جس سے معاونت تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کا واقف کوئی شخص گھرے لو استحصال جن سے تشدد یا خواتین کے خلاف کسی اور طرح کے تشدد کا شکار ہو تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں آپ غالباً معاملات کو بگاڑے بغیر درست قدم اٹھانا چاہ رہے ہوں گے حالات چاہے جیسے بھی ہوں آپ مدد کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کر سکتے ہیں خود کو اور اس فرد کو محفوظ رکھیں جلدبازی دکھانے اور تشدد کرنے والے کو چیلنج کرنے میں آپ کے لیے خطرہ موجود ہو سکتا ہے اور صورتحال آپ کے لیے بدتر بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو استحصال کا شک ہو تو آپ مشفرے کے لیے خوف سے اعزاد زندگی لائف فیر فری ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں متاثرہ شخص کی بات سنیں اور اس پر یقین کریں اسے بتائیں کہ آپ کو تشویش ہے اور یہ کہ آپ مدد کرنے کے لیے موجود ہیں اس کی بات سنیں اور اسے دکھائیں کہ آپ اس کی معاورت کر رہے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اس سے کیا بات کی جائے ایسی صورتحال میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے یہ جملے استعمال کریں یہ آپ کی غلطی نہیں ہے تشدد یا استحصال کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا آپ کیسا محسوس کرتے ہیں میں کیسے مدد کر سکتا ہوں معاونت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں اس سے آپ کو محفوظ رہنے میں مدد مل سکتی ہے اسے بتائیں کہ آپ فکر مند ہیں اور یہ کہ آپ مدد کے لیے موجود ہیں اسے بتائیں کہ آپ اس کی معاونت کرتے ہیں اور اس کی باتوں اور نیت کو پرکنے کی کوشش نہ کریں تمام آپشنز دریافت کرنے میں اس کی مدد کریں نیس مل جل کر یا اکیلے ہی ان مقامی سروسز اور معاونت کے بارے میں معلومات تلاش کریں جن تک وہ رسائی کر سکتا ہے یا سکتی ہے ویلز میں استحصال کے شکار کسی بھی شخص کو خوف سے ازاد زندگی ہیلپ لائن کا بتائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ متاثرہ شخص کو کوئی بھی فوری خطرہ لاحق ہے تو فوراں ٹریپل نائن پر رابطہ کریں آپ خاموش حل کے ذریعے بھی معلومات کا اشتراک کر سکتے ہیں اس سے کوئی شخص آپریٹر سے بات کیے بغیر ہنگامی سروسز سے رابطہ کر سکتا ہے ڈبل فائف کو دبا کر آپ کال سننے والے کو باخبر کر سکتے ہیں کہ آپ خطرے میں ہیں یاد رکھیں کہ استحصال سے بچ جانے والا شخص کسی بھی اور بندے کی نسبت صورتحال کو بہتر سمجھتا ہے اس لیے اس کی بات سنیں اس کے خطشات کی تصدیق کریں اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں پہلے سے اب کہیں بڑھ کر ضروری ہے کہ ہم استحصال کی نشانیوں کی شناخت کریں اور متاثرہ شخص کو محفوظ معاونت کا بتائیں تاکہ کسی شخص کو اکیلے اس سے نہ نمٹنا پڑے تاکہ کسی شناخت کریں